رب آپ کل یہ چلتے ہیں کلکتہ اور سیر کرواتے ہیں ایک منی زو سے دیکھیں لوگوں کو لبانی کے لیے اس زو کو بہت الگ انداز میں بنایا گیا ہے یہاں پر جو پرجاتیاں ان کے تمام پکشی ہیں اور لوگان جو من ہے وہ مہ رہے ہیں کئی جانور بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے شبہ بڑھا رہے ہیں خاص طور پر بچوں کو آکرشت کرنے کے لیے یہاں پر وشش انتظامات کیے گئے ہیں یہاں بچوں کے لیے جھولوں کی ویبستہ کی گئی ہے یہاں مطلب چھٹی کے دن پکنک کا آنند جو ہے وہ یہاں پر آپ لیے سکتے ہیں یہ پرندوں کا سنسار ہے ایسے پنکشی بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے جنہیں آپ نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھا ہوں اب ذرا ان توتوں کو دیکھیں پیلے نیلے توتے لال سیاہ توتے اور یہ مگرمچ اس نے تو ایسا جبڑا کھولا ہے جیسے یہ فوٹو کھچوانے کے لیے پوز دے رہا ہوں یا زیبرا, دریائی گھوڑا, بارکنگ ٹیئر, بارس سنگا جیسے دورلو جیو موجود ہیں ان دنوں کولکاتا کے ہری نالے منی زو میں ان بے زبانوں کو دیکھنے والوں کے خوب بھیڑ لگ رہی ہے بچے بوڑھے جوان سبھی اس چڑھیا گھر کو دیکھنے کے لیے اتصاہیت نظر آ رہے ہیں کئی سالوں سے زو کو تیار کیا جا رہا تھا نو فروری کو اسے عام لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے اینیمالز کے بارے میں بات کریں تو ہمارا ایبیری سیکشن ہے جس میں برڈز ہیں جیسے مکاو, کاکاتوہ, لوری, گری پیرٹ, الیکٹرز ڈیفرنٹ ویرائیٹیز کے برڈ ہے وارٹر برڈ سیکشن ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ کو بلیک سوین, میوٹ سوین اور ڈیفرنٹ ویرائیٹیز آف ڈکس دیکھنے کو مل سکتے ہیں تیرہ ایکڑ میں پہلے اس مینی زو کو بھوشش کے حساب سے تیار کیا گیا ہے مطلب یہاں کئی اور جانوروں کو بھی رکھنے کی یوجنا ہے پولکتا کے نیو ٹاؤن راجار ہٹ میں بنائے گئے مینی زو میں سرکشہ کے بھی خاص انتظام کیے گئے ہیں یہاں کا کونہ کونہ سی سی ٹی وی سیل ایسے زو کے بارے میں وستار سے بتانے کے لیے یہاں گائیڈ بھی موجود ہیں پیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے